اب یہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ٹرائلز ان کے جو ہوں گے وہ ان کے کارگاہی مزید نہیں ہوگی اس قدر متصب زیادہ میں نے پچاس سال کی وقالت میں نہیں دے خود فرمایا چیف جسٹس صاحب نے اٹرنی جنرل سے پوچھا کہ ٹرائلز کے لیے ہونے ہو رہے ہیں اٹرنی جنرل نے جو اشورس دی ہے جو یقین دیانی کرائی ہے کہ کوئی ٹرائلز میں شروع ہوگا وہ انہوں نے کرائی ہے کس کی جانب سے آرمی چیف کی جانب سے اب یہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ٹرائلز ان کے جو ہوں گے وہ ان کے کارگاہی مزید نہیں ہوگی یہ میں جو ایک سو دو خاندان ہیں جہاں تشویش ہے جہاں ایک بڑی بیچینی ہے ان کے پیارے کس وہ ان کا ٹرائل ہو جائے اور صدایں ہو جائیں صدایں ہو جائیں تو پھر عدالت بھی کہتی ہے جی پاسٹ اینڈ پلوس ٹرانزیکشن ہو گیا یہ بڑے انہوں نے بھی محنت کی ہے اور کرتے ہیں اور بڑے ہم ان کے بھی ممنون ہیں پر آج ایک ایک یہ لگے گی شاید چھوٹی تھی پر یہ جو پروسس عدلیہ کا ہوتا ہے جس دن ایک سٹے ہو جائے نا جس پارٹی کو مل جائے اس کا ہاتھ اوپر آ جائے دیکھیں توشہ خانہ کیس میں دیفنس وٹنسز کے طور پر ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی اور یہ ایکیوزڈ کا حق ہوتا ہے کل جو متاسب جج ہمائیوں صاحب ہیں اس نے بارہ بجے یہ کہا کہ اپنے وٹنسز کو ڈیڑھ بجے لے آئیے جب ان کو ڈیڑھ بجے جا کر یہ درخواست پیش کی گئی ہمارے بیرسٹر گوھر صاحب اس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ہمارے وٹنسز کراچی میں موجود ہیں آپ دو دن یا ایک دن کا ٹائم دے دیجئے تاکہ ان کو ہم پیش کر دیں اور آپ کے پاس ایویڈنس آ جائے جو کہ موسٹلی ریلیٹڈ ٹو دی سبجیکت تھا لیکن انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کہا ڈیفرنس آرڈر کر دیا وہ آرڈر کیا کیا کہ جناب یہ تو ریلیمنٹ ہی نہیں ہے یہ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے جبکہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے خود کہہ دیا میڈیا کی موجودگی میں وقلہ کی موجودگی میں کہ آپ اپنے جو ڈیفرنس وٹنسز کی لسٹ آپ نے پروائیڈ کی ہے ان کو ڈیڑھ بجے لے آئیے تاکہ ان کو جرہ کر سکیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی جج جس طرح سے وہ پروسیڈ کر رہا ہے آج اس آباد ہائی کوٹ میں وہ کیسے سے جو کہ ہم سارے ادھر بز بیز آرگومنٹس کر رہے تھے انہوں نے سارے گیارہ بجے آرڈر لکھ دیا کہ اگر سارے گیارہ بجے ہمارے پاس نہیں آئیں گے بحث کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی بحث ختم ہو گئی اور میں آرڈر ریزرو کر دوں گا اس کے بعد جب ہم آرگومنٹس وہاں تھے اور بزی تھے ان کو میسج دیا گیا کہ ہم چیف جسٹس کے پاس انہی کیسز میں آرگومنٹس کر رہے ہیں تو انہوں نے سارے بارہ کا ٹائم رکھ دیا کہ ان کیسز کو چھوڑو میرے پاس آؤ اور اگر نہیں آئیں گے تو میں فیصلہ کر دوں گا یہ سارے انسیڈنٹس یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک تاثب کی بنیاد پر ہر حال میں اس کیس کو ہمارے خلاف فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور ایک بات یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ایک ہمارے وکیل صاحب بیرسٹر گوھر صاحب نے ایک ٹرانسفر اپلیکیشن کی درخواست دی ویڈ ایویڈنس کہ آپ اپنی فیس بک سے یہ پوسٹیں لگا چکے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف نازیبہ تصابیر کے ساتھ انہوں نے کہا ہاں فیس بک تو میری تھی اور دوہزار چودہ سے آن وڈ لگاتے رہے ان کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا لیکن کہا کہ چونکہ آپ نے یہ درخواست کیوں دی ہے یہ کانٹیمٹ آف کوٹ بھی ہے اور آپ نے ان ایتھیکل کام کیا ہے اس کے خلاف اپزرویشن دے دی اور جب خاجہ حریص صاحب نے 342 کے اوپر ایک درخواست دی تو اس کے اوپر لکھ دیا کہ خاجہ حریص صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان has committed a mischief مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ نہ صرف یہ متاثب ہے بلکہ یہ جج بننے کے اور رہنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے کہ جسٹس ستر مندلہ صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ رائٹنگ میں ڈریکشنز دی کہ کوئی بھی جج سوشل میڈیا استعمال نہ کرے لیکن اس کے باوجود یہ دوہزار تئیس تک وہی فیس بک استعمال کرتے رہے اور ان کی اسی فیس بک کے اوپر وہ مواد موجود رہا جب چیف جسٹس آپ نے یہ بھیجا ہماری اپلیکیشن کے اس پہ آپ انکوئری کر کے دیں فائیے کو آپ یہ اداروں کی ملی بھگت دیکھیں انہوں نے صرف یہ ریپورٹ دے دی کہ جناب اس وقت اس فیس بک پہ یہ مواد موجود نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو بھیجا کس لیے تھا کیا آپ نے اس کی فورنزک کرائی ہے کیا آپ نے وہ جو آرکائی میں موجود ہوتا ہے وہاں آپ گئے ہیں کیا آپ نے فیس بک سے رابطہ کیا ہے ان کی ایڈمیسٹریشن سے جن کے پاس آفٹر ڈیلیشن بھی نائنٹی ڈیز کے اندر وہ مواد موجود ہوتا ہے آپ نے کوئی ویریفیکیشن کرائی ہے کچھ بھی نہیں کرایا یہ سارا ڈراما توشہ خانہ کا اس لیے کہ پلٹیکل سائٹ پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ پی ڈی ایم کی فاشس جماتیں اور اب وہ انصاف کو قانون کو اور عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے اور کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے کسی طریقے سے ان کو نائل کیا جائے چیف صاحب نے وہاں بھی تقریباً سٹیک کر دیا ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں آپ موجود ہیں اور ہمارے پاس پینڈنگ ہے ابھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہی کے پاس رہے اور سارے تین بجے بلایا ہے اور سارے تین بجے جب بلایا ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے ان کو بتا دو کہ میرے پاس ہے اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا اور نہ ہی وہ آگے پروسیڈ کر سکتا ہے اس قدر متصب جاج ہماریوں دلاور سے زیادہ میں نے پچاس سال کی وقالت میں نہیں دے جس طرح کی پوپوس مجزم کے بارے میں لانچ کی ہیں اپنے فیس بوک کے اکاؤنٹ سے اور جو وہ یہ کر رہا ہے کہ کل آؤ آ جاؤ پھر جو کس قانون کی پرویوزن کے ساتھ وہ مسترد کر سکتا ہے یہ تو میرا یا ملکم کی صفائی کا ہے وہ پروسیکوشن کو بھی کہتا ہے تمہارے چار گواہ دو گواہ نہیں ملے تھا دو گواہ اس نے پیش ہوئے تھا اس کو بھی کہتا ہے یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ڈرامے ہم بڑے عرصے سے دیکھتے چلے آئے ہیں ابھی بھی کوئی ٹیپ نکلے گی جس طرح ٹیپ ہم نے چلائی تھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے مقدمے میں یہیں سپریم کورٹ میں جہانگیری صاحب چیف جسٹس تھے اور افتخار محمد چودری بھی ان کے ساتھ تھے اس میں بھی یہی شریف برادران تھے ماشاءاللہ یہی شریف برادران تھے جنہوں نے حکم دیا تھا باقاعدہ حکم دیا تھا جج کو ججی کو کہ فل ڈوز اس کو سزا کرو اور ساری پروپٹی کانفرسکیٹ کرو اور وہ بھی سپریم کورٹ نے لکھا تھا بائیس فلوٹنگ آن دے سرفیس آف دے ریکرڈ یہ بھی اگر کوئی کرے گا فیصلہ تو بائیس اس فلوٹنگ آن دے سرفیس آف دے ریکرڈ ہوا میں اس فیصلے کو اٹھا کے بکھیر کے سپریم کورٹ یا آئی کورٹ ٹھینکے گی سار یہ بتائیں کہ عدل بینا جمہور نہ ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو اور تحریک چلانی پڑے گی جی جی سپریم کورٹ سپریم کورٹ